اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید آپ کا استغبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسہ میں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہم صرف اور صرف پانچ منٹ میں دین کی بہت سی معلومات اکھٹا کر لیتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا عجر ضرور ہمیں دے گا انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے تین موضوعات پر جس میں سب سے پہلا ہے عقیدہ عقیدے میں پچھلے موضوع میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی شرک کے تعلق سے اس بار ہم بات کریں گے علوہیت میں شرک کے تعلق سے اس میں یاد رکھئے دو چیزیں آتی ہیں ایک شرک اکبر دوسرا شرک اصغر شرک اکبر یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے اب وہ چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے پتھر ہو چاہے درخت ہو یا کسی بھی طرح کی چیز ہو یہ شرک کی سب سے بہترین صورت ہے سب سے بہترین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا انشرک لظلم عظیم کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے مراد یہی شرک ہے یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود حقیقی قرار دیں اور اس کو عبادت کے لائق سمجھیں اسی طرح اس میں دوسری قسم جو آتی ہے وہ ہے شرک اسغر شرک اسغر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا انہا اخوا فما اخوف علیکم اشرک الاسغر الریا کہ میں تم میں شرک میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اسغر ریا ہے یعنی کسی کام کو دکھانے کے لئے کرنا کسی کام کو لوگوں کو بتانے کے لئے کرنا یہ بھی شرک ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے اچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز بہت اچھی اور خوش و خضو کے ساتھ اور لمبی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے لئے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں آپ شرک اسغر آپ سے ہو رہا ہے یعنی آپ کسی اور کو دکھانے کے لئے کر رہے ہیں آپ کسی کو دینے کے لئے پیسہ نکالا یہ دیکھتے ہوئے کہ بازو والا مجھے دیکھ رہا ہے وہ کہے گا یہ تو بڑا سخی ہے بڑا پیسہ خرچ کرنے والا ہے اللہ کی رحمے دینے والا ہے اگر آپ نے اس نیت سے خرچ کیا ہے تو یاد رکھئے یہ شرک ہے شرک اسغر ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے تو شرک فی الالوحیہ یعنی الوحیت میں شرک کے تعلق سے ہم نے دو باتیں دیکھی ایک تو شرک اکبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دینا معبود حقیقی سمجھنا اور دوسرا شرک اسغر ریا کسی اور کو دکھانے کے لئے کوئی عمل کرنا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ رکھے آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنے کے بارے میں ہاں ناظرین قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ وہ آدمی جس کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا لہو اجران اس کے لئے دو عجر ہے کتنی پیاری بات کتنی اچھی بات کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ قاریوں کا کورس کرنا ضروری اچھی آواز کے لئے نہیں آپ اپنی فطری آواز میں پڑھئے صحابہ اکرام نے کوئی قاری کا کورس نہیں کیا تھا صحابہ اکرام نے کوئی قیرت کا کورس نہیں کیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری آواز تھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی قرآن سننا چاہتا ہے جیسے مجھ پر نازل ہوا تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قیرت کو سن لے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اگر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو بھی پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس میں دو عجر رکھے ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم بات کریں گے عذاب قبر کے برحق ہونے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتی ہے کہ ایک یہودی یا عورت میرے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے یہ بندوں کو قبر میں ہوگا اور آگے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں بھی اللہ کے نبی نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو یعنی آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے لہذا میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال یہ جو دعا ہے اس کو مکمل یاد کیجئے یہ بہت اچھی دعا ہے ہر نماز میں جب ہم آخر رکت کے قائدے میں بیٹھتے ہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں عذاب قبر سے فتنہ مسیح الدجال سے اس میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے لہذا ہمیں بھی مانگنی چاہیے کیونکہ آخرت میں جو قبر کا عذاب ہے بہت ہی بھیانک ہے ہر ایک کو اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لئے لہذا آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے تین باتیں دیکھی ایک عقیدے کے تعلق سے باتیں دیکھی توحید علوہیت میں کس طرح شرک ہوتا ہے وہ ہم نے جانا دوسرا اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والی کے بارے میں ہم نے جانا اور تیسری بات ہم نے یہ جانا کہ آخرت میں عذاب قبر برحق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے عذاب قبر سے محفوظ رکھ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین موسیقی